حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو جیٹی روڈ کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہوں گے شاید یہ ہے کہ آپ نے اس کی تاریخ جاننے کی کوشش کی ہوگی جیٹی روڈ کب کس نے بنوائی اور اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے یہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں آپ سے التماث ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہن سکے برائی مہربانی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کیجئے چلو جانتے ہیں اس جیٹی روڈ کی ہسٹری کے بارے میں آج جس سڑک کو ہم گرینڈ ٹرنک روڈی یا جیٹی روڈ کہتے ہیں اس کی تاریخ تو کموں بیش دو ہزار سال پرانی ہے لیکن یہ کبھی ایک مکمل اور پکی سڑک نہیں رہی تھی یہاں تک کہ شیر شاہ سوری کی حکمرانی کا دور آیا پشتون نسل کے اس مسلم حکمران نے ماجودہ بنگلہ دیش کے شہر چیتا گونگ سے لے کر ماجودہ پشاور جبکہ دیگر کے بقول افغانستان کے شہر کابل تک اس پوری سڑک کو پتھر سے تعمیر کروایا سڑک کے ساتھ دونوں کنارے درخت لگوائے تاکہ گرمی میں مسافر آرام سے سفر کر سکیں تقریبا ہر دو میل پر سرائے تعمیر کیے گئے جہاں ہندو اور مسلم دونوں کے لیے آرام کی جگہ تھی کہا جاتا ہے کہ تقریبا سکارہ سو سرائے تعمیر کیے گئے جہاں صاف پانی کھانے اور جانوروں کے چارے کا مفت انتظام ہوتا تھا کچھ بڑے سرائے بھی تعمیر کیے گئے جس کے ساتھ مسجد اور طبیب کا بندوبست بھی ہوتا تھا سرائے کے ساتھ دو گھوڑے اور سرکاری خادم بھی مقرر ہوتے جو اہم خبریں اور سرکاری احکامات پہنچانے کے کام آتے مسافروں اور تاجروں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے سرائے پر مقدم تائنات